ساہز سرکار ملی بڑی سفلتہ لشکر ہے تیابا کے دو ہائیبرٹ آتنکوادے گرفتار ویدیش منترے ایج سنکر کی دو ٹک بھارت اور چین دونوں کے ہٹ میں ایک دوسری کو سمایو جت کرنا دوسری تی ٹوینٹی کے لیے ناکور پہنچی ٹیم انڈیا سریج میں واپسی کے لیے جیت جارہو گی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندنی یاد ہو وقت ہو چکا ہے اتر پدیش کی بڑی خبروں کا رکھ کرتے ہیں خبر کیوں لکھنوں میں ویدھان سبا مانسون ستھ کے چوتھے دن سی ایم یوگی نے اپنے سمبودھن میں سدھن میں بیٹھی سبھی مہلاؤں کو بدھائی دی سی ایم نے کہا کہ آزادی کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب مہلائیں سدھن میں اپنا پکش رکھیں گی آج ہم سب کو سدھن میں ناری شکتی کا عدبھت نجارہ دیکھنے کو ملا اس کے ساتھی سی ایم یوگی نے کہا کہ یوپی دیش کا سب سے بڑا ویدھان منڈل ہے اور مہلاؤں کو سدھن میں سمان ملنا چاہیے آج سے مہلائیں سدھن کی صدر سے چرچہ میں اپنے سجھاؤں دے سکیں گی اس کے ساتھی سدھن میں اکھلیش یادوں نے بھی مہلاؤں کو آج کے دن کے لیے بتھائی دی مجھے مرزی بید بیاض کی پنگتیاں یاد آتی ہیں جو نو نے ناری شکتی کے بارے میں کہا ہے خاص طور پر ماتری شکتی کے بارے میں کہ ناستی ماتری سما چھایا ناستی ماتری سما گتی ناستی ماتری سما متران ناستی ماتری سما پریہ یعنی ماں کے سمان کوئی چھایا نہیں ہے ماں کے سمان کوئی سہارا بھی نہیں ہے ماں کے سمان کوئی رکھ سگ نہیں ہے اور ماں کے سمان کوئی پریہ بھی نہیں ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ماتری شکتی کے پرتیہ گرے بھاؤ ہر ناگری کے من میں آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے آج جب ہم مہلاؤں پر چرچہ کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے نیتا ڈاکٹر رام انہوں لہیا جو نن ناری سمنتا کی بات کرتے تھے ان کے کوٹ یاد آتے ہیں اور ان کا میں پہلا کوٹ پڑتا ہوں انہوں نے کہا کہ ناری کو گھٹری کے سمان نہیں بلکہ اتنی شکت سالی ہونی چاہیے کہ وقت پر پروز کو گھٹری بنا اپنے ساتھ لے جائے یہ کس کے بچار ہو سکتے ہیں اس سماج میں اگر ہم اتنا سمان دے دیں اور اتنے ہی اُچائی تک پہنچا دیں تو ہمارے سماج اور دیش کی ترقی اور دنیا میں پہچان میں آ جائے گی بولن شہر کی انوپ شہر تحسل میں بھاکیوں کے ٹکیٹ گھٹ نے کسان کی سمسیاں کا سامادھان نہ ہونے پر دھرنا پردشن کر رہے ہیں جانکاری کے مطابط بھاکیوں کے پردیش ادھیکش زوران کہا کہ گنہ کسانوں کا بقائے بھوکتان اور کسانوں کے سکشت بچوں کو نوکری کے ساتھ آوارہ گوونشوں کو پکڑوانے کے ساتھ بجلی میٹر اتروانے کی مانگ کو لے کر انشت کالین دھرنا پردشن شروع کیا گیا ہے اور کسانوں کے ساتھ سسٹم کے خلاف نارے باجی بھی کی جا رہی ہے ہماری مجبوری ہوگی ہماری مجبوری ہوگی 21 تاریخوں میں دھرنا پردشن کی روک میں باہر ایک تو گنے کا پیمنٹ ہے کسان تباہ ہو گیا گریب ہو گیا بچے نہیں پڑ پا رہے ہیں وہ پی نہیں ملے پا رہے ہیں علی گھر شہر میں جل بھراو اور انی سمسیاؤں کو لے کر نگر آیوک نے نرکھشڑ کیا اور جل بھراو والی سڑکوں پر خود نرکھشڑ کرتے ہوئے وہاں پر ادنی اصطر ادھکاریوں کو آوشک دشا نردیش دیئے اس کے ساتھ ہی نگر آیوک نے نگر نگم کے نگر نگم کے ادھکاریوں کے کوئی سمارٹ سیٹی میشن کے تحت چل رہے کاری کے دوران سڑکوں میں کھو دے گئے گدھوں کو تلند بھراوالی جگہ پر پمپنگ سیٹ لگائے جانے کو بھی نردیش دیئے جانکاری کے مطابق بیتے تین دینوں سے لگاتار ہو رہی برسات نے شہر واسیوں کے لئے مصیبت بڑھا دیا جس کی وجہ سے برسات میں طرح ترقی گھٹنائی بھی سامنے آ رہی ہیں آج رات سے ہی بارس جو ہو رہی ہے اس کے کرم میں سبھی علی گاریوں کو ایلرٹ کرتے ہوئے مارننگ سے ہم لوگوں نے ایپ ایری آز کا نرکشن ڈالک کیا تھا اور جہاں جہاں پر بھی ہمارے جل بھراو کی سٹی ہے ہم نے نردیش دے رہی ہیں کہ ہمارے موبائل یونٹ جو ہیں پمپنگ سیٹ والے کوئی بھی ہمارے نگر نگم کا انیوز نہ رہے کہیں نہ کہیں اس کو ڈیپلائی کریں اور سب سے پریاریٹی والے ایری آز میں ڈیپلائی کر کے پانی کے نکاسی سنیسٹ کریں ہردوئی کے ہریام بلاغ کے مراد پور پراتمک ویدیالیم کے بھاڑی پر سکشک رکھ کر اسکول چلائے جا رہا ہے بتا دے کہ زلادھیکاری نے اس ماملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے پردھانا چار پر کاریوائی کے نردیش دی جانکاری کے مطابق پردھانا چار ونود کمار بھرما کی پتنی گرام سبھا کی گرام پردھان پردھانی کا کاری سمالنے کے لیے بھاڑی پر سکشک رکھ کر بچوں کے بھوش سے کھلوار کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اسکول میں گندگی کا امبار لگا ہوا ہے اور بچوں کے سوا سے بھی کھلوار کیا جا رہا ہے سکشک تینات ہیں وہ انہی بدیالیوں میں سرنگ جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سمیسے بدیالے نے جائے یا ان کے اسطحان پر کوئی اور جائے یا دی آئیسی کوئی سکایتہ کیا تو ہم اس کا سنگیان لیں گے اور پریاز کریں گے کہ وہ ہمارے سمانی تدیاپک سمیسے اسی بدیالے میں جائے جہاں ہوں تینات سر ہریاما کا ایک بلاک جو ہریاما بلاک ہے جہاں پر ٹیچر کی جگہ پر ان کے بھاڑے کے لوگ پڑھاتے ہیں اگر ایسا ہوگا اور ایسا میرے سنگیان میں آیا اور سکایت پوچھٹی کی ہوئی اور اس خبر میں ادھیک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمواد آتا ہنس راج ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہنس راج سکشک کو بھاڑی پڑھ لے کر ہنس راج سکشک کو بھاڑی پڑھ لے کر بچوں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے نندری میں پتا دوں آپ کو کہ ہریاما بلاک کے مراد کس کا یہ معاملہ ہے یہاں پر پردھانا چار جو بھنو سمار ورما ہے ان کی بھنی جو ہیں پردھان ہیں یہ پردھانی کا پورا کاربھار دیکھتے ہیں اسی بیچ پہ ان کا یہ ویڈیو جو ہے وارل ہو رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بھگا سکتا ہے یہی جو یہ اپنی پردھانی چلاتے ہیں ان کی وائد پہ رہتی ہیں پردھانی چلانے کے دوران یہ اپنے اسکول سمار نہیں پا رہا ہے اسی بھی انہوں نے ایک بھاڑے کے قرائے کے لیے کہ اپنے یہ تیچر رکھا ہوا ہے انہوں نے جو بھاڑے کا تیچر ہے وہ پڑھا رہا ہے اسکول میں بہت بہت دھنیواد آپ کا حرش راج اور ایہا وکاس خند کے گاؤں جسون پور گاؤں میں بنی پراتمک ودیالے میں بارش کی وجہ سے پانی بھر گیا ہے جس کی وجہ سے بچوں کو پڑھنے اور سکھکوں کو پڑھانے میں پریشانی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی پورے علاقے میں بھی پانی بھرا ہوا ہے جس سے لوگوں کو راستر پر چلنا بھی دور بھر ہو گیا ہے پانی بھرنے سے کئی مکان جر جر ہو کر گر رہے ہیں تو کئی گھروں میں پانی بھرا ہوا ہے لوگوں کی روزمرنا کے زندگی تھم گئی ہے میرا کہنا یہی ہے کہ جو گاؤں ہیں وہ تالاب بنا ہوا ہے چاروں طرف بارشی بارش پر سکول سکول سب میں پانی بھرا ہوا ہے کھیتوں میں بھی پانی بھرا ہوا ہے سب فسل نشت ہو گئی ہے واپس ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر جانے کی جگہ ہی نہیں ہے سکول تک پہنچنے کے لیے کوئی سادن نہیں اور پورا پانی بھرا ہوا ہے سب پریسانی پریسانی ہے سب ماشٹر آئے تھے تالا کھولا سکول میں پانی ملا بچے سکول گئے بچے سکول نہیں گئے کہ ماشٹر آئے تھے تالا کھولا سکول میں پانی ملا گازی پور میں جلا دکاری نے جلا پنچاس سبھاگر میں پترکاروں کو سمبودھت کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میری چار پرات مکتائیں ہیں جس میں تورا شکایتوں کا اندستارڈ پہلی پرات مکتا ہے جسے شکایت کرتا کو جل سے جل راحت مل سکے اس کے لئے کالیکٹریٹ میں شکایت اندستارڈ سیلز بنے گا جس میں پیڑی شکایتوں کے پرتی جواب دے ہی کے لیے اتھیکاریوں سے باتشیت کر تورا سامادھان کیا جائے ڈی ایم نے کہا کہ زیلے میں شانتی وقت کانون ویوستہ کو اور زیادہ بہتر بنانے کا پریاس کیا جا رہا ہے جازیپور جنپر بہت بڑا جنپر بھی ہے پرانہ جنپر میں اور یہاں ہی اپنی سمسیاں ہیں اس پریویش میں سب سے پہلے تو میری پاتھنکتہ ہوگی کہ شانتی جو ہی منشا ہے اس کے روپ کارے کر کے آم لوگوں تک شانتی منشا کے نسار کام ہو ان کو ہریوزنا کا لاب ملے ان کی شکایتوں کا سپیڈی ڈسپوزل ہو اور گھنوڑتہ پونڈ ڈسپوزل ہو ماتھر ماتھ کمپلینٹ نہ کر دی جائے بلکہ جو بھی نیچے لیول کے ادھکاری کرنچاری ہیں اس کو گھراؤن پر جاکر اس کا نسائل کریں اور اس کا فیڈبیک ہم لیں گے ایک ہمارا پراتھنکتہ یہ رہی ہے جلہ ادھکاری نے جلہ پنچائز سبھاگر میں پترکاروں کو سمبودھت کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میری چار پراتھمکتائیں ہیں جن میں تورن شکایتوں کا نسائل کر پہلی پراتھمکتہ ہے جسے شکایت کرتا کو جل سے جل رہت مل سکی اس کے لیے کالیکٹریٹ میں شکایت نسائل سیلز بنے گا جس میں شکایتوں کے پرتی جواب دہی کے لیے ادھکاریوں سے باتشیت کر تورن سامدھان کیا جائے گا ڈی ایم نے کہا کہ زلی میں شانتی و قانون بیوستہ کو اور زیادہ بہتر بنانے کا پریاز بھی کیا جا رہا ہے اور اس خبر میں ادھک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمدھ آتا پاون ہمارے ساتھ جڑ ہیں پاون ڈی ایم نے پریس وارتہ کر پترکاروں کو اور کیا کچھ جانکاری دی ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا پابن شاوستی میں میج مونہا بلوک میں پراتمک ویدیالی ورنگا آدھے ادھورے ٹینشن میں سنچالیت کیا جا رہا ہے جانکاری کے مطابط پراتمک ویدیالی ورنگ سال 2017 میں رابطی ندی میں سماہیت ہو گیا تھا جس کے بعد پریشدی اسکول کے لیے گرامیڈ کی طرف سے 16 بسوہ جمین بھی دی گئی تھی لیکن پانچ سال بیٹ جانے کے بعد بھی ابھی تک اسکول کا نرمار نہیں ہو سکا وہی اس ادھورے سکول بھی 120 بچے پڑھائی کر رہے ہیں لیکن پریشدیالی کی طرف سے سکول بنانے کے لیے بھی کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے گیا ہے گازیاباد کی مصوری علاقے سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں لوگ آپس میں مارپیٹ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک یوک اور کالیج کے چھاتر کے بیچ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا تھا اس دوران ایک گاڑی نے دو یوکوں کو بھی ٹکر مار دی اس دوران پولیس بھی موقع پر آ گئی جس کے بعد سب ہی یوک موقع سے فرار ہو گئے لیکن اس مامنے پر مصوری پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ آروپیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے پرتابگڑ میں پی سی ایف کے بڑن پروکہ جوہری میں گودام سے قریب سال بھر پہلے کروڑوں روپے کی ڈی ای پی اور یوریا کا گبن کی گئی تھی اس ماملے میں جھلا دیکاری ڈاکٹر نیتین بنسل کے آدیش پر گودام کے بھنڈا نائک سنتوش کمار سمیت کئی لوگوں پر گبن کا مقدمہ نگر کوتوالی میں درج کر آیا گیا تھا اور پولیس بھنڈا نائک سمیت تین آروپیوں کو جیل بھی بھیزیا گیا تھا اس گھوٹالے کے پی سی اف کے چھتری پربندک سنجیو کمار کو گرفتار کر لیا گیا آپ کو بتا دے کہ آروپی پی سی اف کے چھتری پربندک کو کورٹ میں پیش کرنے کے بعد جیل بھیز دیا گیا موسیقا 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 آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار